ہماری کوشش ہے کہ ایسی قائم ہیں جن کے گھر بھی پکھی ہیں نظام بھی اچھا ہے آپ اگر گھر کو دیکھیں تو کسی طرح بھی وہ غریب نظر نہیں ہے لیکن ان کے جو مالی حالات ہیں جوانی کی حالت میں ان کے جو خواند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ان کے جو مالی حالات ہیں نہ کوئی کمانے والا ہے نہ کوئی مقصد ہے کوئی بیٹا ہے ان کی چار بیٹی ہیں دو اب ناربن ہیں اور دو پاڑ رہے ہیں ایسی خاتون جو کہ نہ تو کسی کے آگے بھیک مان سکتی ہیں نہ ہاتھ پھلا سکتی ہیں تو ایسی خاتون کے لیے یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے ندیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ندیم ٹیزی انسٹورز ویورز آج ماہ اپریل دوہزار ایٹس تو ہم ایک دفعہ پھر اسی چوکھٹ پر حاضر ہیں میں اس پہ پہلے دو ویڈیو بنا چکا ہوں ہم ہر مہینے اس گھر کی امداد کرتے ہیں یہاں پہ دو بچیاں ہیں جو اب نارمل ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو ویڈیو اس پہ میں بنا چکا ہوں تو یہ پھر آج میں اس کے لیے ایک دوائی لے کر آیا ہوں یہ ایک ہفتے کی دوائی ہے یہ تقریباً سات سو روپے کی ہے آپ جانہوں کی خوصیت سے پیچھے گ کی ہے یہ ایک پتہ کینا پیچس لگے ہوئے ہیں پچھائے چار پانچ سکر پانچ سکر پانچ سکر ککنا بنا ستری پار منت ہم اس کی امداد کر رہے ہیں تو جو ہمارے نئے آنے والے ویورز ہیں اس کو بتاتا چلوں یہ یتیم کفالت پروگام جو کہ چاندیک اپراد کا مجموعہ چاندیک اپراد نے مل کر یہ تنظیم بنائی ہے جو اپنی جیب سے پیسے کٹھا کرتے ہیں اور مجھے دیتے ہیں اور میں ان کی امانت ان تک پہچھاتا ہوں تو آپ سے وزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ تیم کفالت پروگام کا ایسا بنیں ہماری کوشش ہے کہ ایسی کئی میں جن کے گھر بھی پکھی ہیں نظام بھی اچھا ہے آپ اگر گھر کو دیکھیں تو کسی طرح بھی وہ غریب نظر نہیں آتی لیکن ان کے جو مالی حالات ہیں جوانی کی حالت میں ان کے جو خامند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ان کے جو مالی حالات ہیں نہ کوئی کمانے والا ہے نہ کوئی مقصد ہے کوئی بیٹا ہے ان کی چار بیٹیاں ہیں دو اب ناربن ہیں اور دو پاڑ رہے ہیں ایسی خاتون جو کہ نہ تو کسی کے آگے بھیک مان سکتی ہیں نہ ہاتھ پھلا سکتی ہیں تو ایسی خاتون کے لیے یہ پراجیکٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے تو یہ بچہ مجھے ملا ہوا ہے جس نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے پتہ نہیں ویڈیو کیسی بنا رہا ہے میں اسے کیمرہ لیتا ہوں یہ دوائی یہ گھار پوچا دے گا ساتھ پرچیس سو روپے کی امداد ویورد یہ پچیس سو روپے کی امداد ہے اور یہ دوائیاں کچھ تو یہ میں اس بچے کو دیتا ہوں مناسب نہیں لگتا کہ روزانہ بند اندر جائے اور ویڈیو بنائے اگر تو یہ نئے آنے والا ویورد ہے تو اس سے گزارش ہے کہ دو ویڈیو پہلے میں بنا چکا ہوں بچوں کی تو برہ میربانی ان کو دیکھ لینا اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ جاتا دیں شکر جے جی سامنے جائیں جی جا کرتے ہیں